رزق کا پاک ہونا یہ بہت ضروری ہے اس طرح نظر کی پاکیزگی اگر نظر پاک نہیں ہے تو عبادت کی لذتیں ہی نصیب نہیں ہو سکتی عبادت کا سرور ہی نہیں آسکتا نماز پڑھنے کا ایک حض ہے لطف ہے وہ لطف نصیب ہی نہیں ہو سکتا بندہ اللہ کی حضور پیش ہو رہا ہو تو واپسی جبائت اس کے اوپر ایک کیفیت ہونی چاہیے ایک باطن میں سرشاری ہونی چاہیے بندہ کسی بڑے شخص سے ملے تو کئی دن تک اس کا نشہ نہیں اترتا کہ میں فلان سے مل کے آیا ہوں تو جو رب سے مل کر آئے تو اس کا بھی ایک نشہ ہے نا لیکن چونکہ اس کی نظر پاک نہیں تھی اس لیے وہ ملاقات ہی دوری رہ گئے تو اس کو اس کا سرور باطن نصیب ہی نہیں ہو سکا اس کا حضی نہیں نصیب ہو سکا ایمان کی ایک بٹھاس ہے جیب میں پیسے ہونا تو اس کا اپنا ایک نشہ ہوتا ہے کہ میرے جیب میں پانچ لاکھ رپیہ پڑھا ہے وہ آج کل وہ بچے ہیں اس عمر میں اگر مہنگا موبائل ہو آتھ کے اندر تو اس کا ایک نشہ ہوتا ہے میرے ہاتھ میں اتنی قیمت کا موبائل ہے تو جیب میں پیسے ہو تو اس کا ایک نشہ ہوتا ہے ہاتھ میں قیمتی موبائل ہو تو اس کی ایک کیفیت ہوتی ہے تو سینے میں ایمان ہو تو اس کا ایک نشہ نہیں ہوگا اس کی ایک کیفیت اس کی ایک مہت اس کی خوشمو مشامہ ہستی کو موتر کرتی رہے گی اور اس کو ایک احساس ہوگا نصیب نہیں ہوتی اس لئے کہ یہ تین چیزیں نصیب نہیں ہوگی جب اللہ اس کے رسول کو ہر شہ سے زیادہ محبوب نہیں جانیں گے جو اپنے لئے پسند کرتے ہیں وہ اپنے مومن بھائی کے لئے پسند نہیں کریں گے اور تیسرا کفر کی طرف پلٹنا اتنا مشکل ہوگا کہ آگ میں جانا آسان ہوگا لیکن کفر کی طرف جانا مشکل ہوگا جب تک یہ تین چیزیں نہ ہو تو فرمایا ایمان کی حلاوت ایمان کی مٹھاس نصیب نہیں ہوتی ہے اور یہاں ایمان تو اتنے سستے ہو گئے ہیں کہ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں سال میں دس ہزار لوگ بیرون ملک جانے کے لالچ میں اپنے آپ کو مرزی لکھتے تھے اتنا سوکھا اور اتنا سستا ایمان ہو گیا ہے اتنی متائے ارزاں ہو گئی ہے جبکہ یہ اتنی متائے عزیز تھی کہ اس کے لئے لوگوں نے جانے دی صحابہ کی زندگیاں دیکھیں تابعین کی زندگیاں دیکھیں ان کی انگلیاں کاٹ دیں پور پور کاٹا گیا اور ہر بار کہا گیا کہ انکار کرو اور انہیں کہا کٹ جائیں گے انکار نہیں کریں گے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور چند ٹگوں کے لئے اچھا کھاتا پیتا شخص ہوتا ہے لیکن مزید دولت کی فراوانی کے لئے وہ اپنے آپ کو مرزی لکھ دیتا ہے اور کتنے لوگ ہیں اس متائے عزیز کو سستا کیے ہوئے ہیں جب تک آزمایا نہ گیا ہونا تو اس وقت پتہ نہیں چلتا کہ بندہ کہاں کھڑا ہے جہاں میں تو کسی دیوار سے نہ ٹکر آیا کسے خبر کے تو سنگے خارہ ہے یا کے زجاج اقبال کہتا ہے جب ٹکر آئے گا نہ تو کسی دیوار سے پھر پتہ چلے گا پتہ رہا یا شیش ہے تو میں اور آپ جب کسی مشکل میں پڑھے تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ ایمان کہاں تک مضبوط ہے وہ ایک قاتون تھی جس کا ذکر اقبال نے کیا ہے تو اس کو انہوں نے اٹھا کر کے ایک اندھے کنے کے کنارے کھڑا کیا اور کھڑا کر کے اس کے سامنے سامپوں اور بچھوں کے ٹوکرے اس کنے کے اندر پھینکے اور پھینک کر کے کہا کہ اب تجھے بھی اس میں پھینکنا ہے یہ اندھا اور ویران کنے ہیں اس کے اندر بہت سارے بچھوں اور سامپ پہلے ہی موجود تھے لیکن ہم نے تیرے سامنے اس لیے پھینکے ہیں کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ اس کے اندر کتنے سامپ گئے ہیں تیرے سامنے اور کتنے بچھوں ڈالے گئے ہیں اب یا اپنے مذہب سے اپنے دین سے منحرف ہو جا ورنہ دکھا دے دیں گے تجھے اس کے اندر تو اس نے کہا مجھے ایک رات سوچنے کے لیے دے دو تو اس کو ایک رات سوچنے کے لیے دی گئی اور صبح جب اس کو اٹھا کے دوبارہ اس کو ایک کنارے پہ لایا گیا تو اس کو کہا بتا اس نے کہا پھینک دو اس نے کہا تُو رات سوچا نہیں تھا کہا میں سوچنے کے لیے رات اس لیے نہیں مانگی تھی میں نے رات اس لیے مانگی تھی کہ میں جو ہے وہ اپنے اندر کو مضبوط کرلوں کہ جب میں اس کے اندر جاؤں گی تو سامپ میرے بدن سے چمٹ جائیں گے بچھوں میری بوٹیاں نوچیں گے اور سامپ مجھے چاروں طرف سے گھیر لیں گے تو کہیں ایسا نہیں ہو کہ میں اندر جا کے کہیں منحرف ہو جاؤں تو میں اپنے آپ کو مضبوط کرتے رہوں کہ جس نظریہ پہ میں ہوں وہاں جا کے جو ہے میں اس نظریہ پہ قائم رہتی ہوں یا نہیں قائم رہتی ہوں تو میں اور آپ تصور میں اپنے آپ کو کسی ایسے اندے کنے کے کنارے پہ کھڑا کریں جس میں سامپ پھینکے گئے ہیں اور پھر ہمیں کہا جائے تو ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں اگر ہم سب کچھ گوارہ کریں گے اور ایمان سے منحرف نہیں ہو سکتے پھر مبارک ہو اور اگر کمزوری محسوس کرتے ہیں تو پھر ضرور اپنے اندر تقویت پیدا کرنے کی کوشش کریں